اسلام علیکم کیسے آپ امید اچھے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ون منٹ کپ کے ریسپی یہ بہت ہی یمی ہے بہت ہی مزے کی خود بنائیے آپ بہت انجوائے کریں گے بچے بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں مایکرو اوون میں ہم اسے بنائیں گے ایک منٹ پر تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ اس میں دو چمچ میدہ اسے چھان لیں تقریباً آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چمچ کوکنگ آئل دو چمچ چینی اور گھرم گھرم دودھ تقریباً چھے چمچ اس سب کو اچھی طرح مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آپ اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ بیکنگ پاورڈر جائب اس کو خمیر کر دے گا اور پھر ایک منٹ کے لیے ہم اسے اون میں بیک کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی جا رہی ہیں اب ہم نے اس میں یہ گھنگ آئل ڈال رہے ہیں اس سے پہلے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بچوں بڑوں کے لیے جب آپ گھر میں اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ نہ جانے یہ صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں یہ گھرم دودھ ڈالا میں نے چھے چمچ اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں ساری چیزیں مکس ہوگی ہیں چینی بھی مکس ہوگی ہیں لیکن پاورڈر مکس ہوگیا ہے اب ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے آوان میں رکھنا ہے مائکرو آوان میں اس میں میں نے بادام ڈال لیں بادام سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا آل منٹ کےک منٹ جائے گا یہ یہ دیکھیں چناب اتنا خوبصورت جتنا یہ نیچے یا کپ میں اتنا ہی اوپر باہر آگیا یہ میں نے دس منٹ کے لیے رکھ چھوڑا تھا پیک ہونے کے لیے سوری خمیر ہونے کے لیے بیکنگ پاورڈر کی وجہ سے اس سے پہلے جب میں نے اس رکھا تھا تو یہ اس طرح کا تھا اور جب میں نے ایک منٹ بعد یہ بلکل اس شیپ میں آ چکا تھا بچوں کو چوکلٹ کیک بہت زیادہ اپساند ہوتا ہے تو اسی میتھڈ میں اسی چیزوں کی مقدار میں اگر ہامس میں ہاف سپون کوکو پاورڈر شامل کر لیں تو یہ ہمارا چوکلٹ کپ کیک بن جائے گا تو یہ دیکھئے باقی ساری چیزیں اتنی ہیں دو چمچ میدہ ہے اسی حساب سے دو چمچ چینی ہے اسی طرح بیکنگ پاورڈر ہے قریبا ہاف سپون کوکنگ آئیل ڈالا میں نے اس میں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں بادام ڈالیا ہے گرم دود ڈالا تھا سب کچھ ویسے ہی ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رکھا نہیں تھا پہلے والا چوک تھا کپ کیک اس کو ہم نے دس منٹ کے بعد بیک کیا تھا اس کو ساتھ بیک کر لیا ہے یہ اتنا اوپر نہیں تک نہیں آیا لیکن ہمارا جو کپ ہے وہ فل ہو گیا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہم چوکلٹ کیک بن گئے ہیں یہ میں نے اس کو تھنڈا ہونے پر باہر نکال لیا ہے اوپر کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کیے چائے کے ساتھ یہ بہت ہی مزک ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی